آپ سب کو میرا جائمسی کیوں میں بڑی خوش ہوں کہ آپ کے سامنے ایک اور سندیش ملا سکتی ہوں اور یہ سندیش ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے آس پس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں انہوں نے کپٹی پن کا چولا پہن رکھا ہے سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہہ دیتے ہیں اور دو چہروں کے ساتھ آج کل ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ شمسی کو جو کپٹی لوگوں کے بارے ممنن جو بہت سی باتیں کی تاکہ ان میں صدار اور پریورتان آسکے آئیے ہم دعا کرئے کہ ہمارے سورگمان پرمیشن ہم تیرے پاس آتے ہیں تو انہوں نے موقع دیا کہ ہم تیرے پاس آکے تیرے سندیش کو لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں تاکہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی لائیں اور ایک اچھا نیک انسان بنانے والے بنیں اس وچن کے دوارہ خدا تو مجھے شبت دے تاکہ میں جو شبت بولوں وہ تیرے شبت ہوں اور لوگ اس وچن میں تجھے دیکھنے والے بنیں نہ کہ مجھے دیکھیں مجھے پکت راتما سے بھر دے یہی میری پراتنہ ہے سنک رینڈ کر آمین آپ کے سندیشوں کے لئے جو آپ نے اپنے پاس بھیستے ہیں بڑا اچھا لگتا کہ آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں آج بھی چاہتے ہوں کہ زیادہ سا زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم سندیش لے کے آ رہے ہیں یہ سندیش جو ہے ہماری اچھائی کے لئے ہے جب یہ سندیش ہماری اچھائی کے لئے ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں آئے ہم دیکھتے ہیں یہ میں نے جو ٹاپک لیا ہو ہے do not be like the hypocrites کپٹی لوگ کے سمان ہمیں نہیں بننا ہے یا متی اس کا چھٹا ادھیائے اور پانچوی آیت میں ایسے لکھاوا ہے اور میں چاہتے ہوں کہ آپ جب میرے سندیش کو دیکھتے ہیں تو اپنے پاس جو ہے بائیبل لے کے رکھیں تاکہ آپ جانے کہ میں کیا آپ کو بتانا مانگ رہی ہوں وچن سے کیونکہ پرمیشر کا سندیش ہے اور ہمیں وچن اپنے سامنے رکھنا چاہیے تب ہی ہم پرمیشر کے سندیش کو جب تو پراتنہ کرے تو کپٹیوں کے سامان نہ ہو کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے رات نالوں میں سڑکوں کے مڑوں پہ کھڑے ہو کر پراتنہ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا پرتیفل بھاچکے یہ جو بتا رہا ہے یشو مسیح کپٹی لوگوں کے لئے فریسیوں لوگوں کے لئے یہاں جک لوگ جو اپنے آپ کو بہت مان سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی پرشنسہ کریں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایشور کے نام پہ وہ اپنی پرشنسہ کرنا مانگ رہے تھے ہم دیکھتے کہ یہ ورڈ جو ہے ہپوکریٹ جو شبد ہے یہ کہاں سے آیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ یونانی شبد ہے ہپوکریٹ یونانی شبد جو ہے اس کا مطلب ہے ایکٹر ایک آدمی جو ایکٹنگ کرتا ہے اور وہ جو ہے اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے اور اصلی چہرہ الگ ہوتا ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے بائیول کی ڈکشنری کے مطابق دکھایا گیا ہے جو ہم ایکٹنگ کرتے ہیں وہ الگ ہے جو ہم غیل سینس میں جو ہیں وہ ہم الگ ہیں ہمارا اصلی چہرہ کچھ اور ہے اور جب ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تو وہ دوسرا چہرہ ہو جاتا ہے اگر دیکھیں اس کی جو گھن ہے جا ان کی ہپروکریٹس کے بارے میں اگر ہم ان کی کیریکٹرسٹک سے دیکھیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پرمیشر کی جگہ ان کی بہیمانست ہوتی ہو اور ان کو جو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ آدمی کے بنائے وے نیوموں اور کانونوں پہ چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ بائیبل کے کانونوں پہ چلیں جو بچن ہمیں پرمیشر نے دیا ہے اور یہ جو ہے ان کے اندروں نے جو ہے اندر من میں کچھ اور ہے اور اوپر سے یہ دکھاوٹی پھن کرتے ہیں جو یہ پریچ کرتے ہیں وہ صرف دوسرے لوگوں کے لئے ہے اپنے لوگوں کے لئے نہیں ہے so what they are preaching is not meant for them it is meant for somebody else so when we look at here these are the kind of hypocrites which Jesus did not like it and therefore he has referred to them as hypocrite let's go a little further in our message this evening when we look at here متی 23 کا 25 میں بولا واہ ہے ارے کپٹی یہودی دھرم شاستری ہو now it refers to the high class people it refers to the teachers of the law جو یاجک لوگ چھے جو دھرم شاستر کے جن کو بہت اچھی طرح سے آتا تھا اور یہ جو فریسی لوگ تھے یہ شمسی کا رت میں دھکار ہے جیسے ہے vote to you teachers of the law and pharisee you hypocrites you clean the outside of the cup and dish but inside they are full of greed and self-indangers آپ نے باہر سے تو کپ کو صاف کر لیا لیکن اندر کچھ اور ہے جیسے کہ میں نے بولا کہ آپ کا باہری دکھاوٹی پن جو اندر جو اصلی پن ہے اس سے بہت فرق ہے ہم سامنے کچھ اور بولنا مانگتے ہیں یہ شمسی انہی چیزوں کے بارے میں فقی فریسیوں کے سامنے وہ ان کو لطارتا تھا انہیں انہیں تار نہ دی انہیں اس نے چیتاونی دی انہیں بتایا کہ تم دھکار ہے تم پہ کہ تم جو ہے اندر سے تمہارا مانگ کالا ہے باہر سے تم دکھاتے ہو کہ تم کس طرح کے لوگ ہو یہ شمسی جو ہے انہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ایک آئینہ دکھا رہا تھا لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جن کے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا جب وہ دیکھتے ہیں جب وہ پریچ کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے لئے نہیں یہ دوسروں کے لئے ہے اور اس لئے یہاں پہ جو میں نے بتایا انٹرڈکشن میں جو وہ پرچار کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کے لئے ہے دکھانے کے لئے لیکن وہ اندر سے کچھ اور ہیں ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھاوا ماتی تیس کا تیرا چودہ میں دیا وا ہے جو دھرم کے شاستری تھے جو فریسی لوگ تھے جو یاجک لوگ تھے جن کو پرمیشن کے بچن کو لوگوں کو سچے طریقے سے بتانا تھا یہ شمسی کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو چاہتے تو ہو ان کو پرچار تو کرتے ہو ان کو لے کر بھی آ جاتے ہو لیکن تم نے ان کے لئے سورکر راجعہ کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جب ہم دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو ہمارے مند میں کئی وچار آتے ہیں ہم یوں سوچتے ہیں کہ یہ آدمی کس طریقے کا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے حساب نے ہمارا نمہ ناچو ہے وہ یہ شمسی ہے ہم لوگوں کے کپٹیپن کو کیوں دیکھے why should we look at the hypocrites we should be looking at Jesus Christ this is what Jesus was trying to tell them he says you hypocrites تم دیدوہوں کا حق مار لیتے ہو you devote the widow's houses اور لوگوں کو دکھانے کے لمبی لمبی پراتنہ کرتے ہو یہ میں تھوڑا چکتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کبھی کیوں نہ یہ سوچتے ہوں کہ مجھے اتنی اچھی پراتنہ کرنی کیوں نہیں آتی اور میں کبھی سوچتے Jesus مجھے تو اتنی اچھی پراتنہ کرنی نہیں آتی جب میں دوسروں کے پراتنہ سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کاش کہ میں بھی ایسی پراتنہ کر سکوں میرے پاس جو جواب آتا ہے تو جو پراتنہ کرتی ہو صحیح ہے تو اپنے من سے پراتنہ کر لیے جب ہم اپنے من سے پراتنہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا من سچا ہے ہمارا من شد ہے لیکن فریسیوں لوگوں کا جو لمبی لمبی پراتنہ کرتے ہیں یہ شمسی نے انہیں تاڑنا دی کہ تم لمبی لمبی پراتنہ کرتے ہو تمہیں تمہارا پرتیفل مل گیا یا مل جائے گا کیونکہ تم جو ہے تمہارے اندر کپٹی پن ہے اور تم لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی پراتنہ کرتے ہیں جو کہ یہ شمسی کو بالکل نہیں اچھا لگتا تھا یہ کہتا ہے کپٹی شاسریوں فریسیوں تم پر ہائے ہم ہائی بولتے ہیں ہائی کا مطلب ہے بڑے دکھ کی بات ہے اگر کوئی بیمار ہے تو ہائی ایسا کیسے ہو گیا اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ارے ایسا کیسے ہو گیا ہائی پتہ نہیں کہ کیسے سوچ رہا ہوگا اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم بھی کرتے پھر ہم ہائی کرتے ہیں یہ بڑا دکھ کا شبد ہے ہائی اور یہ کہہ رہا ہے ہائی تم نے منوشی کو جو ہے برگ لا دیا تم نے منوشی جو کہ صحیح راستے پر سچائی کے مار پہ چل رہا ہے تم نے اس کے لئے سوکھ کا راستہ بند کر دیا لیکن تم کپٹی لوگ ہو تم نہیں چاہتے تم تو تمہارا جو پرتیفل ہے تمہیں بلے گا لیکن تم نے دوسروں کے لئے بھی سوکھ کا راستہ بند کر دیا ہے کہہ رہا ہے اور نہ تو آپ ہی اس میں پرویش کرتے ہو اور نہ اس میں پرویش کرنے والے کو پرویش کرنے دیتے ہیں جو سوکھ کے راجے کے لئے تیاری کر رہا تم اس کے من کو بھی کپٹ کروا دیتے ہو اور اس کے من میں بھی کپٹ آ جاتا ہے اور وہ سوکھ کا راجے کی جو تیاری کر رہا ہے وہ وہاں سے پلٹ جاتا ہے تمہارے چال چلن کی وجہ سے تمہارے تیچنز کی وجہ سے تمہارے سکھانے کے اوپر تمہارے دکھاوے کے اوپر وہ لوگ بھی اپنا راستہ سور کے لئے بند کر دیتے ہیں یہ جو ہے مسیح جو بتا رہا ہے یہاں پہ بھولا گیا ہے جب تم پراتھنا کرو تو کپٹیوں کی طرح مت کرو اوکے کپٹی لوگ کے من میں کچھ اور ہے پراتھنا کچھ اور کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہودی راج نہ لیو اور گلی کے نکڑوں پہ کھڑے ہو کر پراتھنا کرنا چاہتے ہیں لوگ انہیں دیکھیں میں تم سے ستے کہتا ہوں انہیں تو اس کا پرتیفل ہی بھیل چکا ہے ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہیں بڑی لمبی لمبی پراتھنا ہی کر رہے ہیں یہ شمسی کے لئے وہ کپٹی لوگ تھے کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے دیکھو یہ پادری صاحب کتنی اچھی پراتھنا کر رہے ہیں یہ پادری صاحب سب کے لئے پراتھنا کر رہے ہیں یہ بہت اچھے پادری صاحب ہے لیکن ان کے من اندر سے ان میں کپٹ اور چھل بھرا ہوا ہے وہ صرف دکھانے کے لئے لوگوں کو جو ہے لمبی لمبی پراتھنا کرتے ہیں رات دھالیاں چرچ میں جاتے ہیں کلیسیاں میں جاتے ہیں گلی کے نکڑ پہ کھڑو کے پراتھنا کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ مسیح کے لئے کام کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں اور ان کی پرشنسہ اور ان کی مہمہ ستوتھ ہی کرنے والے بنے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بڑائی ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم چو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں سب سے اونچے اوڈہ پہ دیکھیں کیونکہ ان کے من میں چھل اور کپٹ ہے when you pray you shall not be as hypocrites کپٹی نہیں ہونے آپ کو hypocrites صاحب for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets that they may be seen men truly I say to you they have their reward they want to be seen by men so that these men are going to praise them جیسے میں نے بتایا میں کہتے ہیں میرے کو اتنی اچھی پراتنہ کرنی کیوں نہیں آپی ہے اور میں کبکے بھی سوستی ہوں میری پراتنہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے پرچارک ہیں جو وہ پراتنہ کرتے ہیں میری ان کے مقابلے میں وہ پراتنہ کہیں بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ تسلی ہے کہ میری پراتنہ عیشور جو مجھے شب دیتا جو میرا اندر سے من صاف ہوتا ہے شد ہوتا ہے اس شد من اور صاف من کے ساتھ جب میں پرمیشر سے پراتنہ کرتی ہوں وہ میری پراتنہ سنتا ہے ہمارے من سوچ ہونے چاہیے ہمارے من شد ہونے چاہیے اگر ہم پرمیشر سے کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہماری پراتنہ کو سنتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے من شد ہے یا ہمارے من میں چھل یا کپٹ ہے اگر ہمارے من میں چھل اور کپٹ ہے تو ہماری پراتنہ نہیں سنی جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پروفٹ جن کو کہتے ہیں نبی ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں بھی کئی جگہ ہیں کئی اچھے اچھے پرچارت ہے جو کی ہیلنگ بھی کر رہے ہیں چنگائی بھی کر رہے ہیں جو پراتنہ بھی کرتے ہیں اور لوگ جو ہے چنگائی پا رہے ہیں وہ پراتنہ ان کی پراتنہ میں چاہتے ہیں کہ ان کی پراتنہ سنیں مجھ سے کچھ دن پہلے ایک چھوٹی لڑکی تھی یونگ لڑکی سترہ ٹھارہ سال کی وہ کہتی ہے اس نے اپنی ٹکٹ بک کرائی جلندر کے لیے وہ کہہ رہی تھی میں جا کے وہاں پہ وہ نبی ہیں ان سے میں پراتنہ کراؤں گی اور میری پراتنہ سنی چاہے گی میں نے اس کے یہ بولا کہ تمہارا وشواث اس پراتنہ نبی کے اوپر ہے یا تمہارا وشواث ایشور کے اوپر ہے تمہارا وشواث کس کے اوپر ہونا چاہیے جب تم وشواث پر پراتنہ کرتے ہو تو اس نے کہا میرا وشواث یہ مسیح پہ ہے تو میں نے کہا پھر آپ جلندر کیوں جا رہے ہو کیوں وہ دوسرے کے ساتھ اس نے بھی وہی پراتنہ کرنی ہے فرمیشہ کہتا تم جہاں بھی ہو تم جس حالت میں تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پراتنہ کا جواب دوں گا جب میں نے اس کو سمجھایا تو اس نے اپنا جو ٹکٹ جو تھا جلندر کا کینسل کیا عزیزو ہم کہیں بھی کھڑے ہیں اگر ہمارے منشد ہیں اور ہمارے منوں میں چھلاوہ نہیں ہے فرمیشہ ہماری پراتنہ کو کہیں بھی سنے گا اور وہ جانتا ہمارے منوں کو جب وہ ہمارے منوں کو جانتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہمیں مسیح کے ساتھ چلنا چاہئے پھر یہ مسیح کہہ رہے ہیں اوہ کپٹری پہلے تُو اپنی آنکھ سے لٹھا نکال پھر تُو ٹھیک طرح سے دیکھ پائے گا اور اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکال نکال پائے گا یوں Hippocrate first take the log out of your own eye then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye بہت صحیح ہے یہ مسیح نے اگر یہ تادنا دی ہے کپٹی لوگوں کے لیے Hippocrates کے لیے he was ہمارے میں یہ عادت ہے کہ ہم اپنی جو کلتی ہے اس کو ہم چھپاتے ہیں اور دوسروں کی گلتیوں کو ہم اجاگر کرتے ہیں جب ہم دوسروں کی گلتیوں کو اجاگر کرتے ہیں تو ہم وہ کہہ رہے ہیں یہ مسیح پہلے اپنے آپ کو کرکتو کرلو اپنے ہم میں صدھار تو لاؤ تب تم دوسرے کو صدھار ہو اپنی گلتیاں دیکھو تمہارے اندر کیا گلتیاں جب تمہارے اندر کی گلتیاں تم دور کروگے تمہارے من سوچ ہوئیں گے تمہارے من میں کپٹ نہیں ہوگا تب ہی تم دوسرے کو صدھار سکتے ہو یہ مسیح یہ چاہ رہے تھے یہ فریسی لوگ جو تھے لوگوں میں کمیہ تھے ان سے برا بھلا ان کو treat کرتے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ پویتر ہیں لیکن ان کے من چھلو کپٹ سے بھرے گئے تھے they were full of hypocrisy in their heart their heart was not pure their heart was having something else impure thoughts coming into their hearts but outwardly they were trying to bring and correct the people whereas they forgot that they should be correcting themselves first and this they were not able to do they were only finding fault with the others to think why should I correct myself I have nothing to do I have not done anything let me correct this man or this person has said when they are worshipping God just to show people in vain they worshipped me with their lips they just trying to show people okay we are the children of God we only have the right to honor God they worshipping in vain they have forgotten the teachings as doctrines rather than commandments of God آدمی کی بنائی شکشہ پہ وہ زیادہ جانا پہ 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 سل کرتے ہیں ان کی شکشہ کے میں لوگوں دوارہ بنائی وے صدحان دیں ہم اگر دیکھیں تو کئی چرچز میں جو ہے کش مسی نے بقتی سمہ لیا کونہ یردن ندی میں لیا لیکن کئی کلیس میں 32 دیتے ہیں تو دیکھتے کہ کٹوری میں پانی لیتے ہیں اور تین بار چھڑک دیتے ہیں پتہ پتر اور عویتر آتما کے دورہ 35 ہو یہ بائیبل کی ٹرڈیشن نہیں ہے دوسری چیز جو ہے سبت یش مسی اور پتہ پتر نے جو دنیا بنائی تو ساتھ دن جو سبت کو اس نے پاک تھریا کوئی دوسرا دن اس نے پاک نہیں تھریا ہے he created the sabbath no other day is blessed except sabbath the seventh day of the lord but we see in different churches they are worshipping on sunday and that is a wrong practice man made practice یہ آدمیوں کی بنائی ورشپ کا دن ہے جو کی وہ sunday کے دن پر آدم کر رہے ہیں ان کی شکشہ کے لوگوں دوارہ بنائی وے صدحان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے پرگا ٹوری میں آدمی جو مر جاتا تو اس کی آدمی پرگا ٹوری میں بھگر پھٹک رہی ہے جب تک اس کے لیے کلیسیہ میں جا کے پیسے پہ نہیں کیا جائے گا تب تک وہ ہیون میں نہیں جائے گا یہ آدمی کی بنائی بھی صدحان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میری کو جو ہے مریم کو جو ہے لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہتے کہ میری کتھو ہمیں پراتنا کرنا چھے لگتا ہے کیونکہ وہ direct ہم پراتنا کے پاس نہیں چاہیں گے یہ بھی آدمی کی بنائی بھی ستھانت ہے God doesn't want all those man-made traditions and cultures and all God wants what is given in the word of God we should follow if Jesus had given us the example that to take baptism in the river Jordan that is the right place for us that there has we can take baptism when we look at here when we look at the Sabbath the other churches are not following Sabbath they are following Sunday as man-made traditions they have changed the Sabbath to Sunday and they are worshipping God is not interested in man-made traditions God is interested in the scriptures as mentioned Yeshua Messiah of Messiah Messiah who made you judge this a big thing why you don't not you because ہے کیونکہ جس بات میں تو دوسرے پر دوش لگاتا اسی بات میں اپنے آپ کو بھی دوش ہی ٹھاراتا ہے we are very good in giving judgment to the other person we are very good in blaming other person اگر کچھ ہی نے کچھ کہا اس نے کیا میں نے نہیں کیا اور ہم جو ہے judgmental ہو جاتے ہیں یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ تیسری آیت میں ہی منوشہ تو جو ایسے سے کام کرنے والوں پر دوش لگاتا ہے اور اپنے آپ وہی کام کرتا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو برمیشہ کی دنٹ کیا کیسے بچ جائے گا جو ہم دوسرے کو نہیں چاہتے کہ وہ کرے اور ہم اسی کام کو کر رہے ہیں تو ہم جو دوش لگا رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے تمہیں کس نے نیائے کرتا بتایا کس نے تمہیں نیائے کرنے کے لئے ہگ دیا کس نے تمہیں بتایا کہ دوسرے کو پر دوش لگا ہوں تم وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کو پر دوش لگا رہے ہو پرمیشہ ایسے کام اسے خوش نہیں ہوتا ہے تم سوچ رہے ہو کہ اس کے پر دوش لگا کے آپ بچ جاؤ گے شروع سے ہم نے دیکھ رہا تھا کہ دوش آدم نے بولا یہ اسری جو تُو نے مجھ دی ہے اس کے پر دوش لگا دیا اور اسری نے سام کے اوپر دوش لگا دیا اس طریقے سے جو ہے وہ شروع سے ہی فرپرتہ چلی آ رہے ہیں ہم دوسرے کا بدوش لگا کے اپنے آپ کو بچاتے ضرور ہیں we try to save us by blaming the others which is not right and therefore Jesus says who made you judge when we look here in Romans chapter 2 I'm reading verse 5 پر تُو اپنی کٹھوڑتا اور ہٹیلے من کے کان اور اس کے کھروت کے دن کے لئے جس میں پرمیشہ کا سچا نیای پرکٹ ہوگا اپنے لئے کھروت کمہ رہا ہے ہٹیلا پان کٹھوڑتا we have hardened our hearts we have become stubborn headed and therefore we are earning the wrath of God it says پرمیشہ کا سچا نیای پرکٹ ہوگا اپنے لئے تُو نے روت کمہ لیا when you are blaming others you are getting the wrath of God God is going to punish you and he says to who has made you judge over all this and Jesus is telling us very clearly what we are supposed to be doing پرہیٹو کے کام درسان دیا چاوتیس ویہات میں لکھا پترس نے پناہ مو کھلا اس نے کہا اب سچ مچ میں سمجھ گیا کہ پرمیشہ کوئی بھیدباؤ نہیں کردہ God plays no favourites it makes no difference who you are or where you are from ہم کہاں سے ہیں انہی چاہتی کے ہیں یا یہودی ہیں پرمیشہ جو ہے وہ انہی نہیں ہونے دیتا وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہم دیکھتے ہیں کہ پریواروں میں اگر تین بچے ہیں تو بڑا بچہ پتہ کا favourite ہو جاتا ہے بیچ والا جو چھوٹا والا ہے وہ ماتا کا ہو جاتا ہے بیچ والا رہ جاتا ہے مجھے تو کوئی پیاری نہیں کرتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ماتا پتہ کے لئے favourite بچے ہو جاتے ہیں اور یہاں بائبل میں ہم نے دیکھا یاکوب نے اس کو یوسف کو favourite بچہ بنایا ہے اس کے لئے روب بنا دیا لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پرمیشہ کہتا ہے میرے لئے کوئی بھی favourite نہیں ہے میرے لئے میرے سارے لوگ جو مجھے وشواس کرتے ہیں مجھے پیار کرتے ہیں وہ ہی میرے سارے favourite ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کے دوارہ ہی ہمیں پرمیشہ کا پرتیفل ملے گا رومنس دو ایک میں کرا سو نیائے کرنے والے میرے میتر تو چاہے کوئی بھی ہو تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں کیونکہ جس بات کے لئے تو کسی دوسرے کو دوشی مانتا ہے اسی سے تو اپنے آپ کو بھی اپرادی صدق کرتا ہے کیونکہ تو جن کاموں کا نیائے کرتا ہے انہیں آپ بھی کرتا ہے بہانہ we have very good in making excuses کوئی اگر ہمیں کچھ کام دیتا ہے تو ہم ایک دم سے ہمارے لئے بہانہ تیار ہو جاتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کیونکہ جس بات کے لئے تو کسی دوسرے کو دوشی مانتا ہے اسی سے تو اپنے آپ کو اپرادی صدق کر دیتا ہے میں دوسرے کو کہہ رہا ہوں یہ تو پورا پاپ سے بھرا ہوا ہے اس نے بہت زیادہ گلتیاں کی ہم یہ پھول جاتے ہیں جو گلتیاں ہمارے عزیز نے کی ہے ہم نے بھی وہی گلتی کی ہے اپنے آپ کو بھی ہم اکسی چیز میں اپرادی صدق کرتے ہیں تو جن کاموں کرموں کا نیائے کرتا انہیں آپ بھی کرتا ہم دوسرے ایک پر نیائے کرنا شکر دیتے ہیں فرمیشن نہیں چاہتا کہ ہم کسی گلتی کا نیائے کریں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے الگ ہٹ کے رہے ہیں جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بتایا گیا ہے رومیو بارانو تمہارا پریم سچا ہو برائی سے گھڑا کرو نیکی سے جڑو اوکے یار لیٹ لیو بھی ویداؤٹ ہپاکرسی ابھار وات اسی ویل کلنگ تو وات اس کو ہمارا پیار ایک دوسرے کے لیے سچا ہونا چاہیے ہمیں برائی سے گھڑا کرنے چاہیے اور ہمیں بھلائی کے کام کرنے چاہیے پرمیشہ پولو سے ہمیں یہ بتا رہا ہے ہدا دے رہا ہے ہمارا من اندر اور باہر سے پیار سے بھرا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے لیے ہمیں برائی سے گھڑا کرنی چاہیے اور ہمیں بھلائی سے جڑنا چاہیے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں لکا گیارہ اٹھائیس میں لکھا ہوا ہے being obedient to god's word blessed are those who hear the word of god and keep it دھنیا ہے وہ جو کی پرمیشہ کا وچن کو سنتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں یا اس پر اس نے کا دھنیا تو بلکہ وہ ہیں جو پرمیشہ کا وچن سنتے اور اس پہ چلتے ہیں جب ہم پرمیشہ کے وچن کو سنیں گے اور اس پہ چلیں گے تو ہمارے اندر جو چھل یا کپٹ یا دوش ایک دوسرے کے لیے ہے وہ دور ہو جائے گا ہمارے کو پرمیشہ کی آگیا کا پالنگ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے یہاں پہ بتا رہا ہے لکا کہ دھنیا تو دھنیا تو بلکہ وہ ہیں جو پرمیشہ کا وچن سنتے اور اس پہ چلتے ہیں ہمیں سننا بھی ہے ہمیں پڑھنا بھی ہے ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے اگر ہم نے پرمیشہ کے وچن کو سن لیا اور اس کے پر عمل بھی کر لیا ہماری جو رسپونسیبیلٹی ہے ہماری جو ذمہ داری ہے وہاں وہاں ختم نہیں ہوتی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں جس کو اس وچن کے بارے میں نہیں پتا ہے ہم جا کے یہ وچن ان کے ساتھ ساجہ کریں ہماری رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ پرمیشہ مہان ہے پرمیشہ انیائے کا ساتھ نہیں دیتا پرمیشہ نیائے پور وقت نیائے کرتا ہے پرمیشہ کو دوشی لوگ پسند نہیں پرمیشہ کو کپٹی لوگ پسند نہیں یہ چیزیں ہمیں پرمیشہ کو بتانی ہے God doesn't like people who are hypocrites God wants us to share this message with the people who are grouping in darkness the people who are just willing when they can come on the right track follow the truth that is given in the word of God that is what we are supposed to be doing when we look at here لکہ اٹھارہ نو سے چودہ میں اگر دیکھا جائے پرمیشہ میں دھنیواد کرتا ہوں کہ میں دوسرے لوگوں جیسے ڈاکو ڈھگ اور ویہ بیچاری نہیں ہوں اور نہ ہی اس کر پسند والے جیسے ہوں میں سبتہ میں دو بار اپاس رکھتا ہوں اور اپنی سموچی آپ کا دسوان بھاگ دیتا ہوں بھائیو 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 and the tax collector pharisee and the tax collector when we look at the two people went to the temple one is the boasting he says the pharisee spoke the prayer to himself oh god I thank you I am not like the rest of humanity I am not greedy I am not dishonest I am not adulterous even like this other tax collector the tax collector prayed oh god be merciful to me a sinner Jesus said I tell you the letter went home justified not the former for whoever exalts himself will be humbled and the one who humbles himself will be exalted pharisee کے منھ میں کیا تھا میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں میں جھاڑاکو جیسا نہیں ہوں میں تھاگ نہیں ہوں وی بیچاری نہیں ہوں اور میں کرو سولنے والا بھی نہیں ہوں اور میں دو بار سولنے والا بھی ربتا ہوں اور میں دس بھاگ بھی دیتا ہوں اپنی انکم کا وہ اپنے اچھے کون جا ہے پرمیشوکر کینا رہا تھا a farh Chestעrill an могут دکھا چلے کنے پیزم بھی گناہ چلے کنے پیزم چلے instrument بے گناہ چلے کنے پیزم بھی گناہ چلے کم Musk چلے ما چلے ک plaہ our heart is and therefore God didn't want to hear that but he was telling God what he was doing but let's look at the prayer of the Pharisee and the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes to heaven but smote on his breast saying God be merciful to me sinner I tell you this man went down to his house justified rather than the other for everyone that exalts himself shall be abased and he that humblet himself shall be exalted he kya kya raj is ne toh apna sar neche ko rakhha it ne se na sar upa hi nahi kara ye itna lagja janak tha ye itna sharmaak tha ki is ko ye socha kai mai sabse bada paapi hou when we accept we are the sinner in the presence of God when we cry out to God God hears our prayers and he forgives us but the other fellow was saying he was telling all good about him he was not saying he was a sinner but this man said he is a sinner isne ka mai paapi hou chati peertte wa bola mujh pe daya kar the other fellow did not want mercy from God he did not want the grace of God he was praising himself God doesn't want you praise yourself permission permission nehi chata ki abh apni bada hi karo یہ جو وصول لنے والا ہے یہ تو سر اوپر ہی نہیں اٹھا رہا یہ چھاتی پیٹتے وہ کر رہا بتا رہا کہ میں پاپی ہوں میں اب بہت سادہ پاپی ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہی منوشی نیک تھرہ ہے اچھا کر اپنے گھر لوٹا اس کو تسلی ہوئی کہ پرمیشن نے اس کی کہانی سنی اس کا جو پستاوہ تھا اس کی ریپینٹنس جو تھی مافی جو اس نے مانگی پرمیشن اس کے مافی مانگنے سے خوش تھا ہم دیکھتے ہیں جب ایک پاپی پرمیشن کے سامنے پاپوں کی شما مانگتا ہے تو سور میں اس پاپی کے لئے بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں this is what we need in church today when we look at here two men دو آدمی and ایک فریسی اور ایک ٹیکس کلیکٹر دو طرح کی پریئر ہیں ایک میں سیلف پریز ہے اور ایک میں forgiveness of oneself ایک کا اٹیٹیوڈ جا وہ گھامند سے بھرا وا ہے فریسی کا جو اٹیٹیوڈ ہے وہ گھامند ہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بڑے حلیمیت سے پیش آ رہا ہے بڑے حلیمیت سے پیش آ رہا ہے آ bir ہو ćشerna debts آیٹیوڈ چاہ رہی مغمیتِ پیشیہ 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 پیسجہ پیشک مسکریہ پیش رہے پیش سیми acz並ہ آگیا پیش war پیش پیش سیạo who is a better person Pharisee or tax collector and it was tax collector who went home his sins were forgiven when we look at here prayers of the Pharisee reveals his self trust اپنے اپنے پارماروسہ کرنا اپنے آپ کو شدھ سمجھنا رایچاس سمجھنا راستباست سمجھنا he thought himself he's a righteous man اگر گناہ سے پیدا کیا سب ہوتا ہے جسہ نے اس کا شروع میں کا اچھا کیا سے şu کوを ساتھ کرنی ہوں اگرانی اچھا کیا نہیں جما لے امینج Avatar اگرانی ہمارے ہوگا ، جب voudรوں میں نے اپنی پاپ کیا ٹھیکی مانگو اگرانی ہمارے ہوگا یہ پیسے من اللہ علیہ وقت جنگ الرے ہو، ہی مانند کل وارے آزاں کیا باید کیا نظر، کیا آزاں کیا روک باید کیا نظر، کیبکتاہ آزاں جنگ ریسے ایک تو گھمنٹی ہے ایک اپنے پاپوں کا پرائشت نہیں کر رہا دوسرا جو ہے حلیم ہے نمر ہے دین ہے اپنے پاپوں کی پسچتاب کر رہا اور معافی مانگ رہا ہے اور پرمیشہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے یہ فرق ہے ایک فریسے اور ایک پبلیکن میں جو کی یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے آپ کونسی کیٹیگری میں آتے ہو کیا آپ فریسے کی کیٹیگری میں جو اپنے آپ کو بوسٹ کر کے کہتا ہے میں نے تو پاپ کیا نہیں تو میں پاپ کے اپنی معافی کیوں مانگوں میں نے تو ٹائد بھی دیتا ہوں اور میں چرچ بھی جاتا ہوں اور میں فاسٹ بھی کرتا ہوں یا آپ پبلیکن کے جیسے رہیں گے جو بیچارے نے اپنے آپ کو اتنا نمر بنایا کہ اس کا سر اوپر ہی نہیں اٹھ رہا تھا جو بیچارے کیا ہے جو بیچارے کیا ہے نمر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تب ہی ہم پرمیشہ کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں پرمیشہ کے سامنے ہم اپنے پاپوں کا پرائشت کر سکتے ہیں ایشور آپ کو آشش دے آئے ایک پراتھ نہ کریں گے ہی ہمارے سورگمان پرمیشن ہم پھر سے دیر پاس آتے ہیں تو نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس وچن کو لوگوں کے ساتھ ساجہ کر سکے لوگ اس وچن کو سنیں سمجھیں اور اپنے آپ میں تبدیلی لانے والے بنیں وہ اپنے آپ کو حلیم بنانے والے بنیں ان کے پریواروں کو آششت کر ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو اگر کوئی بیمار ہے اس کو چنگائی بخش دے تاکہ وہ چنگا ہو کہ تیرے نام کی بڑائی کرنے والا بنیں اور ستوتھی اور مہمہ دینے والا بنیں جتنے عزیز اس کو سنیں ان کے پریواروں کو آشش کر ہماری اس پراتنہ کو سنن کبھول کر تیرے پیارے بیٹے یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین God bless you see you again soon